everyone this is zikra nawaz اور میں css 2024 کی preparation کرنا چاہ رہی ہوں تو یہ میرا first vlog ہے اور میں نے start کیا gsa سے gsa سے start کرنا ہمیشہ سے ہی ایک اچھی strategy ہوتی ہے میں سب سے پہلے کوئی بھی ایک topic choose کرتی ہوں اور topic choose کرنے کے بعد میں پھر اس کو book پہ دیکھتی ہوں book پہ دیکھنے کے بعد اگر مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر مزید چیزیں add ہو سکتی ہیں تو میں اس کے بعد اپنا laptop ہون کرتی ہوں اور اس کو google پہ search کرتی ہوں اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں جیسے کہ اگر جو gsa ہے اس کے اندر specially آپ کو صرف اسی ایک bookیوں پر rely نہیں کرنا چاہیے آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ book سے topic choose کرو دیکھو ادھر سے reading کرو اگر آپ کو وہاں سے لگتا ہے کہ اس کے اندر مزید adding زیاد ہو سکتی ہیں کیونکہ fps سے بالکل direct question نہیں کرتا کہ define telecommunication تو وہ اس کے اندر تھوڑا سا اس کو technical بنا کے پوچھتا ہے تو اس لئے میں سب سے پہلے کیا کرتی ہوں کہ topic کو google پہ search کرتی ہوں دیکھتی ہوں کہ multiple websites کے اوپر اس سے related کیا data پڑا ہوئے اور کس طرح سے questions بن سکتا ہے یہ پہلے آپ کے paper کو تھوڑا سا competitive کر دیتی ہے جیسے اب میں نے یہاں پہ دیکھے search کیا میں telecommunication کا topic وہ جو تھا وہ تیار کرنا چاہی تھی تو میں نے سب سے پہلے اس کو دیکھا اس کے اوپر google پہ اب different websites کھول گئی ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے میں نے one by one multiple websites کھولنی ہے ان کو different tab میں کھولتے جانا ہے آپ نے بھی بالکل ایسے ہی کرنا ہے کہ ان کو multiple websites کو کھولتے جائیں اس کے بعد پھر میں decide کرتی ہوں کہ میں نے کدھر سے کونسا material اٹھانا ہے اچھا ایک اور important چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہونا تو آپ کو website کو دیکھتے ہوئی آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کو کونسی والی website کو open کرنا ہے کونسی والی آپ کا time waste کر سکتی ہے تو اس لحاظ سے تھوڑا سا choosy آپ کو ہونا پڑے گا آپ کو خود دیکھنا پڑے گا کہ یار آپ کو کس طرح سے ان چیزوں کو deal کرنا ہے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ جو CSS ہے یہ ہے ہی competitive exam آپ کو competitive رہنا ہے اور آپ کو throughout competitive رہنا ہے کوئی بھی topic ایسا نہیں ہے جس کے اوپر آپ risk لے سکو یا جس کو آپ for granted لو بلکل نہیں آپ نے کسی بھی subject کو کسی بھی چیز کو for granted نہیں لینا اچھا اس کے علاوہ میں کیا کرتی ہوں کہ جی ایسے میں جب میں کوئی بھی topic سرچ کرتی ہوں تو میں اس سے relevant images ضرور دیکھتی ہوں کیوں کیونکہ diagram جو ہیں یہ بہت appealing کر دیتی ہیں آپ کے paper کو تو میں نے یہاں پہ decide کیا کہ کونسی والی مجھے image جو ہے وہ choose کرنا چاہیے کونسا image جو ہے جس کو میں easily draw بھی کر سکوں جس کی representation بہت اچھی اور بہت eye catching سی ہو نا تو یہ بھی ایک difficult process ہوتا ہے کیونکہ بہت سے irrelevant اور بہت messy سے جو ہوتے ہیں نا flow chartro diagram جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھول جاتی ہیں تو اس کے علاوہ جو csss کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی کہ سب سے important اکثر پوچھتے ہیں لوگ کے تیاری کہاں سے شروع کی جائے تو تیاری شروع کی جائے ہمیشہ compulsories سے compulsories سے تیاری کیوں شروع کی جائے وہ اس لیے کی جائے کہ ہمیشہ compulsories جو ہیں اگر آپ کو آپ کا desired group چاہیے تو وہ لوگوں کو تب ہی ملتا ہے جب ان کے compulsories کے اندر اچھے marks ہوتے ہیں as compared to their optional subjects ہم سب کیا کرتے ہیں ہم اپنے optionals کو پہلے لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ جو compulsories ہیں ہم انہیں بہت زیادہ neglect کر جاتے ہیں یہ والی جو approach ہے یہ پھر ہمیں بعد میں اس کو pay off کرنا پڑ جاتا ہے اچھا میں کیا کرتی ہوں کہ جو مجھے چیزیں ہیں جو points اچھے لگتے ہیں میں ان کو foreign register پہ note نہیں کرنے لگ جاتی ہوں میں کیا کرتی ہوں کہ میں انہیں word پہ ان کے e-notes بناتی ہوں ٹھیک ہے اب ان e-notes کو میں اپنے laptop کے اندر save نہیں کرتی میں one drive میں save کرتی جاتی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ word کو کرتے ہو اپنے documents کو save کرتے ہو لیپ ٹوپ میں بھی save کر لو لیکن اس کو آپ one drive میں save کرنے کا advantage یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے mobile سے اسی time ہماری جو ہے نا وہ assess بن جاتی ہے اس کے لیے تو یہ ایک بہت beneficial چیز ہوتی ہے آپ کے لیے میں نے ایک topic کر لیا تھا telecommunication کا اس کے بعد پھر جو میرا next topic تھا وہ میرا fiber optics تھا یہ بہت ہی important topic ہے اور مزے کے بات یہ ہے کہ یہ FPSA جو ہے وہ GSA کے اندر اس question کو بار 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 پوچھا جاتا ہے on repetitive note تو اس کو بہت اچھے سے بہت ہی اچھے سے اتیار کرنا چاہی تھی میں اور اس کے لیے میں چاہی تھی کہ میرے پاس material data بہت زیادہ ہونا چاہیے تو دوسری بات یہ تھی کہ اس کے لیے diagram جوز کرنا بھی ایک میرے لیے وہ تھا کہ کون سے diagram ہونی چاہیے اچھی سی اچھا بکیوں پر بھی بہت اچھی سے diagrams بنی ہوئی تھی تو پھر میں نے یہ سوچا کہ ایک بار مجھے دیکھ ہی رہنا چاہیے کہ internet پہ اس سے related کون سے images پڑھے ہوئے ہیں جو کہ میں آسانی سے draw بھی کر سکتی ہوں تو جو first والا image ہے یہ بھی مجھے اچھا لگا second والا تھوڑا سا بناتے ہوئے اتنا اچھا نہیں بننا تھا تو اس لیے پھر میں نے سوچا کہ یار کچھ simplest سا ہونا چاہیے جو آپ آسانی سے draw کر سکو کیونکہ internet کے اوپر میں نے سوچا تھا کہ مجھے کچھ اچھا سا ہی ملے گا تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے ایک اچھا سا مل گیا جو میں آسانی سے draw کر سکتی ہوں پہلے میں دیکھ لوں کہ بک کے اوپر جو بنا ہوئے وہ کس طرح کا ہے بک پہ جو بنے ہوئے یہ بہت easy سے لگ رہے ہیں مجھے میں آسانی سے بنا سکتی ہوں yes i think کہ مجھے بک والوں پر ہی رہنا چاہیے لیکن still مجھے لگ رہا ہے کہ میں کوئی نہ کوئی download کروں گی آپ کو کون سا بہتر لگ رہا ہے کون سا download کیا جانا چاہیے یہ مجھے کون سا داؤنلوڈ کرنا چاہیے i think کہ مجھے مل گیا جو میں download کرنے چاہیے ہوں جی ہاں بالکل یہ بہت easy لگ رہا ہے چلیں جناب ہم اس کو download کریں گے اور اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ میں اپنی studies کو لے کے اب تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ mbtv قریب آ رہی ہے اور اب time بہت کم بچ ہے فیپ میں ہماری paper ہے تو میں چاہوں گی کہ میں maximum topics جو ہے نا وہ ایک دن میں تیار کر سکوں تاکہ میں جب gsa کا paper دوں بات یہ کہ gsa کو آپ کو ہمیشہ اچھے طریقے سے تیار اس لیے بھی کرنا چاہیے اس کا advantage آپ کو یہ ملتا ہے کہ آپ پہ